نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا افعال کا فعل ہم نے پڑھے فعل ماضی کو پڑھا سلاسی مجرد میں فعل مزارے کو پڑھا اس کے اندر زمائر کون سی آتی ہیں ان کو جانا وہ تھا زمانے کے اعتبار سے افعال کی تین اقسام فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ فعل مزارے میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں فعل عمر میں حاضر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ تینوں افعال ہم نے پڑھے اس کے بعد ہم نے جانا کہ فعل لازم اور متعددی میں کیا فرق ہے وہ پچھلے لیکچرز میں میں اچھی طرح ایکسپلین کر چکا کہ ایک فعل لازم ہو تو اس کے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے اس میں مفہول ہوتا ہے نہیں ہوتا متعددی میں فعل فائل اور مفہول دونوں موجود ہوتے ہیں تو آج اسی کے کنٹینیوئیشن ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی لفظ ہو فعل لازم کا تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ متعددی کے معنی میں چلا جائے مثلا ایک لفظ ہے نازالہ وہ اترا تو ہماری نیمانڈ ہے کہ ہمیں ایک ایسا لفظ چاہیے جس کا معنی ہو اس نے اتارا تو کیا یہ کنورشن پاسیبل ہے روڈ ورڈ تو وہی ہے نازالہ وہ اترا تو اس میں کیا تبدیلی لائی جائے کہ اس کا معنی ہو جائے اس نے اتارا تو اس کے لیے کسرت سے دو عبواب استعمال ہوتے ہیں اس کام کے لیے ہمیں سلاسی مجرد کے الفاظ میں کچھ حروف کی اضافت سے یہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے افعال یفعیلو ٹھیک ہے جی اسی طرح اس لفظ کو دیکھیں وہ تھا فعالا يفعالو دربا يدربو نصرا ينصرو یعنی یا علامت مزارے سارے عبواب میں معروف میں زبر کے ساتھ تھے تو یہاں پہ یہ معروف ہے لیکن پیش کے ساتھ ہے تو ہمیں یہ وزن یاد رکھنا ہے کہ ابھی ہم اگر کسی بھی لفظ کے مادہ کو مثلا ایک مادہ جو ہم نے لیا ہے نون زا اور لام نازالہ اس کو دربا کے وزن پہ بنائے تو وہ نازالہ بن جاتا ہے تو نازالہ کا معنی ہوتا ہے وہ اترا وہ گرا ہمیں چاہیے اس کا معنی بنائیں ہم کہ اس نے اتارا تو اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے ماضی میں ایک حمزہ کا شروع میں اضافہ کر لیا جائے تو اس کو عربی کتب میں لازم سے متعدی بنانے کے لیے یہ وزن یوز کیا جاتا ہے باب افعال کی خصوصیت ہے کہ اس میں اگر کسی باب کسی فعل لازم کو متعدی بنانا مقصود ہو تو اس کے روٹ ورڈ کو فا این لام کی جگہ پہ رکھ کر یہ وزن لے آئیں تو وہ لفظ متعدی بن جائے گا متعدی سے مراد ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ لازم اور متعدی کیسے فرق آتا ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں یہ ہم نے فعل مزارے لیا ہے مزارے نازلہ تھا تو ہم کریں گے انزلہ ینزلو تو یہ بنے گا لفظ ینزلو ینزلانے ینزلونہ ان سب مذکرونے اتارا اتارتے ہیں سوری وہ سب مذکر اتارتے ہیں یا اتاریں گے یہ کیا ہوگا تنزلو تنزلانے ینزلنا تنزلو تنزلانے تنزلونہ تنزلینہ تنزلانے تنزلنا انزلو ننزلو تو یہ لفظ نازلہ جو ہے وہ اس وزن پر اگر ڈالیں تو یہ بنے گا اسی طرح اگر انزلہ کریں فعل ماضی میں تو وہ ہوگا انزلا انزلا انزلو انزلتو انزلنا واحد متقلم اور جوہ متقلم کا سیگھا تو اسی طرح پوری گردان چلے گی تو گویا آج کے درس کا بنیادی مقصد یہ ہے بتانا مثالیں ہم ایک دو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب کسی سلاسی مجرد میں فعل لازم کو فعل متعدی بنانا مقصود ہو تو اس کو باب افعال فعل کے وزن پر لایا جاتا ہے ایک دو اور لفظ دیکھ لیتے ہیں جو سمجھانے کے لیے کافی ہوں مذہب خارجہ خارجہ لفظ ہے اس کا معنی ہے وہ نکلا تو اگر خارجہ کو اس وزن پر لائیں تو وہ کیا بنے گا جی اخ خارجہ یو خریجو یفعیلو کے وزن پر یو خریجو بن جائے گا تو یو خریجو یو خریجانے یو خریجونا اسی طرح اس کی بنوار لیکن یو خریجو کا معنی کیا ہوگا وہ نکالتا ہے یا نکالے گا یا اس نے نکالا وہ خود نہیں نکلا اس نے کسی اور کو دروازے سے نکال دیا کہ جاؤ آپ نکل جاؤ ٹھیک ہے تو یہ اس کا معنی اس شکل میں آئے گا ایک اور مثال لیتے ہیں جی داخلہ اس کا الٹ داخلہ وہ داخل ہوا یہ فعل لازم ہے وہ داخل ہوا اس میں نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی نشانی ایک میں نے آپ کو بتائی تھی کہ داخلہ کے بعد اگر آپ ایک ضمیر لگا دیں تو اگر لفظ بامانی بن جائے تو ٹھیک ہے وہ متعدی ہے اگر بامانی نہ بنے تو وہ لازم ہے مثلا داخلہ وہ خود داخل ہوا تو یہ ہوا کیا ہوا پھر ہوا کا کوئی معنی نہیں ہے اگر یہی لفظ اس کو ہم متعدی بنا کر یوز کریں تو وہ کیا بنیں گا ادخلہ ہوا اس ایک مذکر نے اس ایک مذکر کو داخل کیا تو بامانی لفظ بن گیا اس کا مطلب داخلہ ملازم تھا لازم کے بعد یہ ضمیر جو ہے وہ بامانی نہیں بن رہی تھی یہ ثبوت تھا اس کا کہ یہ لازم ہے تو جب ہم نے اس کو متعدی بنایا تو اس کے بعد ضمیر لگی تو وہ بامانی بن گی ٹھیک ہے مثلا ہم کہتے ہیں جی ادخلہ نا اس ایک مذکر نے ہم سب کو داخل کیا تو نازمیر لگی بامانی لفظ بن گیا اچھا جی تو یہ ہوا ادخلہ یدخلو یدخلو سے کئی الفاظ آپ کے آتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں اسی طرح ایک لفظ ہے ارسلہ ارسلہ کو دیکھیں تو وہ کیا بنتا ہے جی اس نے بھیجا ٹھیک ہے اس میں نہیں آ گیا تو ارسلہ یورسلو سے ارسلہ یورسلو ارسالن تو یہ لفظ بن جائے گا یورسلو یورسلانے اور ارسلہ ارسلہ ارسلو ارسلت ارسلتو ارسلنا تو یہ ہیں آپ کے کا وہ باب جو ایز ای ٹول یوز ہوتا ہے کسی فیل لازم کو متعدی بنانے کے لئے تو آج کا ٹاپک ہمارے پچھلے ٹاپک کی کنٹینیویشن کے ساتھ اس طرح ہے کہ وہ چونکہ ہم نے پڑا تھا کہ فیل لازم کیا ہوتا ہے اور متعدی کیا ہوتا ہے تو کبھی اگر ضرورت پڑ جائے کہ فیل لازم کو فیل متعدی بنانے کی تو اس کے لئے ہم اس لازم فیل میں کیا تبدیلی لے کے آتے ہیں یہ آج کی ڈسکیشن ہے کہ اس تبدیلی کے لئے باب افعال یوز ہوتا ہے اور اس کا ماضی اور مزارے کا وزن جو ہے وہ یہ